تھمب نل میں لگی اس عورت کی تصویر کو آپ بھی نہیں پہچان پائے ہوں گے ننگے پیر جب یہ راست بھتی بھون پہنچی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں چکچوند کی دنیا سے بلکل دور پرے پدم شریع اوارڈ جو جن 73 ہستیوں کو ملا ہمارے راست پتی نے جن 73 ہستیوں کو دیا ان میں سے تلسی گوڑا بھی ایک ہیں کنگ نارا ناوت اور سبھی لوگوں کو جن کو اوارڈ ملا گیا وہ سرخیوں اتنی بٹونی لائم لائٹ میں رہیں لیکن صحیح معنوں میں اس پدم شریع اوارڈ کی دھردار تلسی گوڑا ہیں یہ پدم شریع فورت سیویلین ہائیسٹ اوارڈ ہے ہمارے دیش کا یہ کرناٹک کی ان کو کرناٹک کی رہنے والی ہیں ہونالی گاؤں انکولا تعلق ہے کرناٹکا میں وہاں سے ان کا تعلق ہے یہ بلکل اللیٹریٹ ہے اور یوں کہیں کہ تین سال کی عمر میں ان کے فادر کا ڈت ہو گیا تب سے یہ اپنی ماں کے ساتھ نرسری میں یعنی پلانٹس کے سبلنگز جہاں لگی رہتی تھی وہاں یہ کام کرتی تھی اور آج پورے ورلڈ میں یہ انسائیکلوپیڈیا آف فورسٹ کے نام سے جانی جاتی ہیں بہتر سال کی یوں تو ان کی عمر ہو گئی ہے لیکن پلانٹس کے بارے میں جتنی جانکاری ان کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہوگی اب تک اپنے ساٹھ دشک کے لائف اسپین میں تیس ہزار سبلنگز سے زیادہ وہ لگا چکی ہیں اور ہزاروں نرسریز جو جنگل کی ہے اس کی وہ دیکھ ریکھ کرتی ہیں یوں کہیں کہ یہ پریہورن وادی ہیں انسائیکلوپیڈیا ان کو کہا جاتا ہے ایلیٹرٹ ہونے کے باوجود ان کے پاس پلانٹس کے بارے میں اتنی نالج ہے جس کا کی ہمانداز بھی نہیں لگا سکتے اور صحیح معنوں میں یہ پدم شریع آوارڈ کی حقدار ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کی میڈیا کی سرخیوں سے بلکل دور اس طرح کے لوگوں کو میڈیا کا کفریج ملنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ آج سب سے بڑی ضرورت پریہورن کو بچانے کی ہے اور تلسی گوڑا جیسی مہلائیں جو اتنی عمر ہو جانے کے باوجود ایک موٹیف میں ایک جینوین ریزن کے لیے اپنے زندگی کو انہوں نے سمرپت کر دیا ہے لیکن بلکل میڈیا سے دور ان کو اور لائم لائٹ ملنا چاہیے لائم لائٹ اس لئے نہیں ملنا چاہیے کہ ان کی زندگی بدلے بلکہ اور لوگوں کو پریر نہ ہو کہ کس طرح سے ہم پریہورن کو بچا سکتے ہیں کس طرح سے پلانٹیشنز ہم کر سکتے ہیں جب ان کے پاس جنگلی پیڑ پودوں کی جڑی بوٹیوں کی اتنی زبردست نالج ہے جو خود ایک انسائیکلوپیڈیا ہے اس فلڈ کی تو انہیں اور پر موٹ کیا جانا چاہیے ہم نے سوچا کہ تہتر ہستیوں کو جو پدم شریع وارد دوہزدار بیس راست پتی بھون میں جو ملا ہے اس میں تقریباً لوگ سبھوں کو جانتے ہوں گے سبھوں سبھی ایک نامی چہرہ ہیں لیکن تلسی گوڑا ایک بلکل چھپا ہوا نام تھا تکیم سبھوں کیاہااااااااااا ہے شکایو بھی مرحل موسیقی